اسلام علیکم دوستو کیا حال خریت ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہے دوستو اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو موجودہ حکومت ہے عمران خان کی کتنی جاہل انپڑ اور بے وکوف ہے کہ آج یہ کیس لگا ہوا تھا سیکٹ ایکٹ کا وہاں پہ اٹانی جنرل افتار پاکستان خالد جوید نام ہے ان کا وہ حکومت کی طرف سے پیش ہوئے کہ جناب یہ جن ملازمین کو آپ نے نکالا ہے نا اس کے لیے انہوں نے کوئی نیا فارمولہ اور کلیہ دیا ہے کیا جاہلانہ کلیہ ہے فارمولہ ہے اس کو آپ اندازہ کرے کر سکتے ہیں اس چیز سے ان کے اس بیانوں سے اس میں نمبر ون انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو ایک سلے کے ساتھ گریڈ تک ہے نا ان کو بحال کر دیا جائے ماشاءاللہ اور اس کے بعد جو آٹھ سے لے کے اوپر تک ہیں ان کو پبلک سرویس کمیشن تین مہینے میں دوبارہ سکروٹنی کرے انٹرویو کرے ٹیسٹ لے جو بھی ہے وہ کرے یہ بھی بھونگی بات ہے ٹھیک ہے یہ بھی بھونگی بات ہے اب بات یہ ہے اب بات یہ ہے کہ جناب ان دونوں چیزوں میں تضاد ہے آپ کو بتا ہے پہلے یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور حکومت مداخلت نہیں کر سکتی کہ یہ ایک نمون بن جائے گا ایک مثال بن جائے گی ایک اتھارٹی بن جائے گی کیس لا بن جائے گا کہ سارے لوگ کریں گے کہ یہ کیا ہوگی ٹھیک ہے اب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ریو میں لیمیٹڈ ہوتا ہے موقع آپ نے ییس کرنا ہے یا نو کرنا ہے تو بھئی ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ییس کرو ان کو بحال کرو حکومت بھی شرمندہ ہو رہی ہے کہ جی ہم نے یہ کیا کیا ہے تو ہم بحال کرنا چاہتے ہیں اس کو کر دو بھار لیمیٹڈ ہے نا تو اس میں تو آپ لکونے اور یہ کاجریں مولیاں تو نہیں نہ نکال سکتے اس میں سے وہ تو جو پہلے جو چیز ہے وہ ہی ہے اسی کو چلنا ہے اچھا جی اب خود یہ تجویز دے رہے ہیں کہ جناب یہ کرو یہ کرو یہ اس چیز کی نفی ہے جو حکومت پہلے کہتی رہی ہے کہ جناب اس میں ہم زیادہ بحث نہیں کر سکتے اور ہم اسی چیز پہ ریویو میں ہمارا لیمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے ریویو میں ہم جو ہے نا وہ فالتوبات کاری نہیں سکتے ٹھیک ہے اچھا جو فالتوبات نہیں کر سکتے تو نہ کرو ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ جو ہے وہ ان کو بحال کرو بس آپ خود اس میں خود کہہ رہے ہیں بحال کرو پھر یہ تو آپ نے جو صحیح چیزیں آج یہ تجویز دی ہے یہ تو بالکل ہی ناقابلے حمال ہیں اور میں اگر یہ سخت لفظ میں کہو نا تو یہ جاہلانہ ہے جاہلانہ اچھا جی جاہلانہ ہے جاہلانہ اس لیے ہے کہ ایک تو کہہ رہے ہیں آپ سکوپ سے باہر نہیں جاتے پھر اس میں آپ نے مختلف چیزیں بتا دی ہیں دوسرا جاہل جاہلانی بات وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی آٹھ سے لے کے تو اوپر تک جتنے گریڈ ہیں ہیں بائیس ہے تیئی سے بائیس تک یہ پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے ہو ان کو یہ نہیں پتا بنیادی چیز جو بچوں کو بھی پتا ہے کہ سولہ گریڈ سے پہلے تک کے ملازمین کو آٹھ سے سولہ تک یا پندرہ تک کہلیں یہ آہ پبلک سرویس کمیشن کے دارہ اختیار میں بھی نہیں ہے پبلک سرویس کمیشن کے دارہ اختیار میں بھی نہیں ہے یہ چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیسے پھر یہ تجویزیں دے رہے ہیں یہ جاہلانہ ہے کہ نہیں تجویز یہ بتائیں کہ تو بالکل ہی جاہلانہ تجویز ہے کہ جناب ان کو آپ ایک سے لے آٹھ سے لے کے سولہ تک یا پندرہ تک آپ کریں یہ یہ چیز ٹھیک مناسب نہیں ہے بالکل ہی غلط ہے بالکل ہی غلط ہے اور پھر اس کو پھر الیکشن کمیشن کے سامنے کیا جائے یہ حکومت جو ہے نا دراصل ان کو بحال کرنا ہی نہیں چاہتی یہ ہیلے بہانے کرنا چاہتے ہیں اتنے لوگ پہلے بچارے آ رہے ہیں آہ آتاب مندیال صاحب کو آج انہوں نے حکومت نے یہ تجویز دی ہے جبکہ حکومت پہلے جو ان کے بیان آئے تھے وہ اور تھے آج بالکل اور ہو گئے بالکل اور ہو گئے اور اس میں اتنی مایوسی پھیلی ہے کہ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک دو لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے اور پہلے تو آپ کو پتہ یہ کہ کتنے پہلے فوت بھی ہو چکے ہیں اور بھائی ایک واضح پالیسی بناو آپ کی واضح پالیسی یہ ہے سارے وکیلوں کے دلائل یہ ہے کہ یہ ریویو ہے ریویو میں لیمٹیڈ ہے اس میں آپ نہیں کر سکتے پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آہ جو آہ آڈینرز کے ذریعے آئے ہیں ایک اور ایک اور آپ غلط بات کر رہے ہیں جو آڈینرز کے ذریعے آئے ہیں وہ بہال ہو جائیں گے اور جو آہ ایکٹ کے تحت آئے ہیں وہ اپنی اپنی ہائی کیوٹوں میں سندھائی کوٹ میں پشاور میں لاہور میں اور کوئٹہ میں جو ہے نا وہ کیس کریں اور وہاں پھر ہم کہہ دیں گے کہ جی سپریم کوٹ تو پھر بھی وہی بات آپ کر رہے ہیں سپریم کوٹ نے ایک فیصلہ دے دی ہے ہائی کوٹ اس کو کیسے کرے گی سارے جو کہہ دے نہیں ہم اسی سپے یہ ایک نیا پندورا باکس کھول رہے ہیں جاج جاج سہبان کہ ہم ہائی کوٹوں کو کہہ دیں گے کہ آپ سپریم کوٹ کے فیصلے کا اثر نہ لیں اور آپ اپنے طور پر میرٹ پر فیصلہ کریں یہ بالکل ہی اور تین چار چار مہینوں سے یہ کیس چال رہا ہے اور اس طرح اس طرح جو ہے نا وہ یہ کر کے دے رہے ہیں کہ صبح و بچارے وہاں ملازمین آتے ہیں اور شام تک ان کی جان نکل جاتی ہے کہ جار یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اپنے بیوی بچوں سمیت آئے بیٹھے ہیں وہ وہاں پہ باہر پہ بھئی ایک حکومت بھی شرمندگی کے احساس کر رہی ہے کہ جو یہ جسٹس مشیر عالم نے فیصلہ کی ہے اس میں غلطی ہو گئی ہے اس لیے انہوں نے ریویو کی ہے تو سیدھی سیدھی بات ہے آپ کوئی بچے ہیں سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان کو بحال کرو اور انہیں کہیں جی کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور ریویو پٹیشن منظور کر کے ان کے جو انہوں نے مشیر عالم نے فیصلہ کی ہے اس کو آپ کل ادم کریں اس کو ختم کریں بس سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ یہ ایک سے لے کے ساتھ تک پھر آٹھ سے لے کے بائیس تک پھر اپنی اپنی ہائی کوٹوں میں جائیں پھر اس سے زیادہ کنفیوز اور فیصلہ ہو سکتا ہے ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن یہ حکومت کی میں حکومت کی ناہلی آپ کو بتا رہا ہوں حکومت کی حکومت کی ناہلی بتا رہا ہوں ابھی آج فیصلہ ہونا تھا تو اس میں بھی انہوں نے اب کہہ دی ہے جسٹس چیف جسٹس جو بننے والے ہیں تابندیال صاحب کہ جی ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ اب کل فیصلہ کریں گے اب اللہ کرے کل کو ان کو ہوش کے نہ ہون آئیں ان کو یہی ہے کہ سارے سینئر وکیلوں نے یہی بتایا ہے کہ جناب ریویو میں لیمیٹڈ سکوپ ہے آپ ہاں کریں یا نہ کریں یہ بیچ میں بریقیاں ایک سے ساتھ تک بحال اور یہ فلانے اور وہ یہ کیا بات ہے ریویو اور ریویو میں پھر جناب دوبارہ انٹرویو اور یہ بھی غلط بیان ہے پھر اپنی اپنی ہائی کوٹوں میں جاؤ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اثر نہ لو یہ ہو سکتے یہ یہ کتنی غلط بات ہے یہ کتنی غلط بات ہے تیازہ ہمیں اس کے جو حکومتی موقف ہے نا اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ریویو کے جو لیمیٹڈ سکوپ ہے جو ایک سارا سلسلہ چال رہا ہے شروع سے اس میں بس یس کریں اور مشہیر عالم کے فیصلے کو نال ان وائیڈ قرار دے کے جو ایکٹ کے انہوں نے جو ہے حوالہ دیا ہے کہ جی وہ ایکٹ نال ان وائیڈ ہے اس کو آپ کہیں کہ نہیں جی اس کے اس کے جو ہے نا وہ ختم ایکٹ ختم نہیں ہو سکتا لہذا خود بہ خود سارے کے سارے بحال ہو جائیں گے ہمینے والارات کے سارے کے سارے کے سارے کے سارے کے سارے ہیں